موسیقی موسیقی ایک جائزہ پیش کرنا چاہوں گا اگر آپ کی توجہ ہے اور پیچھے تو اس خاموش ہو جائیں تو کیونکہ یہ ایک عدبی محفل ہے سیاسی جلسہ نہیں ہے اور یہ پاکستان کہ آنے والے دنوں میں جو امتحان آنے ہیں جو ختم نہیں ہوا میں وضاحت کر دوں امتحان جاری ہے ختم نہیں ہوا میں اس کے بارے میں اپنا نکتہ در پیش کرنا چاہوں گا خواتین و حضرات آج سے چھ ماہ پہلے جب یہ میں نے منصب سنبھالا تو میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا ایک نقشہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کیفیت کیا تھی کیفیت یہ تھی کہ ہمارا ایک مغربی پڑوسی افغانستان جہاں سترہ سال سے ایک جم جاری ہے وہ دنیا کی ہر محفل میں دنیا کی ہر فورم پر اپنی ساری کبہتیں اور اپنی ساری مشکلات پاکستان کے خاتے میں ڈالتا تھا کہ آج افغانستان میں جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے وہاں اماز گاہے ہیں جس کو انگریزی میں وہ سیف ہیونز کہتے تھے اور ان سیف ہیونز سے لوگ آتے ہیں بورڈر کروس کرتے ہیں اور افغانستان آکے تیشت کرتی کرتے ہیں پاکستان کی مغربی مشرقی سرحد پر آپ کا دوسرا پڑوسی بھارت ہے اور بھارت نے ہر فورم کو ہر انٹرنیشنل فورم کو استعمال کیا پاکستان کو نیچہ دکھانے کے لیے اور یہ میں نے ہی کہہ رہا آج وزیراعظم نرندرہ مودی نے بطور وزیراعظم اپنی پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ بھارت کی یہ سوچی سمجھی پالیسی ہے کہ ہم نے پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنا ہے جس کو وہ کہتے ہیں we will diplomatically isolate پاکستان یہ آپ کا دوسرا پڑوسی کہہ رہا تھا آپ کا تیسرا پڑوسی ایران ہے جس کے ساتھ آپ کے درینہ تعلقات ہیں اور ایران کے وزیر خارجہ جناب جواز ضریف صاحب جب مجھے ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ جندلہ جو تنظیم ہے جس کو اب جیش عدل کا نام سے بکارتے ہیں وہاں کے لوگ یہاں سے کاروائی کرنے آتے ہیں اور ایران میں آ کر وہ دہشت پھلاتے ہیں آپ کا چوتھا پڑوسی اور آپ کا درینہ ساتھی دوست باعتماد ساتھی چین جو کل بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے لیکن طویل نشستوں میں ایک ذکر یہ بھی آتا تھا کہ جو ای ٹی آئی ایم ہے ایک ارگنازیشن ہے ای ٹی آئی ایم وہ چین میں آ کر کاروائیاں کرتی ہیں اور ہم اپنے دوست ملک پاکستان سے توقع کرتے ہیں وہ ای ٹی آئی ایم کنگوٹس لی موسیقی